موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث علید آریک اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین حمد اور ہنسلے کی عالی مثال تنویر احمد ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جن کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے تمام ڈیسیبل لوگوں کو سکلز سکھائیں گے اور وہ کاروبار آگے کریں گے تو چلتے ہیں تنویر احمد صاحب کی طرف اسلام علیکم وعلیکم تنویر بھائی یہ جو آپ نے کمال کا ایک کام شروع کی ہے کہ اپنے جیسے تمام جو ڈیسیبل لوگ ہیں ان کو آپ سکلز سکھائیں گے اور وہ کاروبار کریں گے تو یہ ساری سوچ کہاں سے ہے یہ سفر کا آغاز کیسے ہوا ایسا ہے کہ جب میں آج سے دقریبا پانچ سے چھ سال پہلے میں چلا جاؤں تو جب میں اپنی سمجھداری کی ایک سیچوشن میں آ رہا تھا تو میں معاشرے کی چیزیں اور باقی معاملات کو دیکھ رہا تھا تو میں میرے مائنڈ میں یہ چیز آئی کہ سپیشل پرسنز کی کوئی بھی ریسپیکٹ نہیں ہے سپیشل پرسنز کی کوئی بھی ریسپیکٹ نہیں ہے تو اس لیے میں نے ایک کام کیا کہ میں نے سب سے پہلے میں اس چیز پر کام شروع کیا کہ جو سپیشل پرسنز ہیں ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پلانا پڑے کیونکہ ہم سپیشل پرسنز کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ مانگنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس کنسپٹ کو ختم کرنے کے لیے میں نے کام کرنا شروع کیا اور پھر میں نے ایسے چلتے چلتے میں نے کیونکہ میرے پاس سکلز سینگ تو میں نے ان سکلز پر کام کیا اور یہ کام کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کر رہے ہیں یہ سکھانے والا کام میں تقریباً تین سال ہو گئے ہیں میں کیا کہتے ہیں سکلز سکھا رہا ہوں اس کے علاوہ میں پانچ سال سے میں ان سکلز پر کام کر رہا ہوں پہلے میں نے ان دیجیٹل سکلز کو یوز کرتے ہوئے فری لانسنگ پر میں نے اس کو یوٹلائز کیا اور اس سے میں نے پہلے خود کو امپاور کیا اس کے بعد پھر میں نے سپیشل پرسنز کو جو اس چیز کو سیکھنا چاہتے تھے میں نے ان کو سکھایا اور اس کے بعد ان کو فری لانسنگ پر لے کے آیا دیجیٹل سکلز کو سکھا کے فری لانسنگ میں لے کے آیا کیونکہ آج کل دنیا بر میں فری لانسنز کی بہت مہنگ ہے اور کیونکہ دنیا بہت ترقی کر رہی ہے اور ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے اسی طریقے سے پھر ڈیجیٹل سکلز جن کے پاس ڈیجیٹل سکلز ہوتی ہے ان فری لانسنز کے بھی بہت زیادہ مانگ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں ڈیسیبل آپ ان کو خود تلاش کرتے ہیں یا وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور دوسرا جب وہ کام سیکھ جاتے ہیں یہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کا اور فری لانسنگ کا تو کتنے پیسے وہ منتلی جو ہیں ان کر لیتے ہیں دیکھیں میں نے اپنا میرا فیس بک پیج پر نام بھی ہے ٹھیک ہے اور میں خود سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ بھی ہوں ٹھیک ہے تو لوگ میرے ساتھ مجھے اپروچ کرتے ہیں ہر جگہ پہ میں نے اپنا نمبر دیا ہوں ہے ٹھیک ہے جو لوگ مجھے اپروچ کرتے ہیں مجھ سے گارڈ رہنمائی لیتا ہے میں ان کے لیے ان کی رہنمائی کرتا ہوں ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فری لانسنگ میں اگر آپ اپنے آپ کا ہاتھ کسی بھی ڈیجریل سکلز پہ آپ کا ہاتھ سیٹ ہے تو آپ کم سے کم مہینے کا ساتھ سے ستر ہزار رپیا آرام سے گھر بیٹھے کما سکتے ہیں اور آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے اور فری لانسنگ پہ لوگ گورنمنٹ جابز اور اپنی مستقل جابز چھوڑ کے لوگ فری لانسنگ پہ آ رہے ہیں اور یہیں سے اپنا اسی کیریل کو سٹارٹ کر رہے ہیں مجھے تنبیر یہ بتائیں کہ آپ کے یہ جو ڈیسیبل ہے یہ کب سے آپ ایسے ہیں یا پیدائشی طور پر ایسے ہیں اور جب یہ آپ کے ساتھ معاملہ ہوا سارا تو آپ نے اس چیز کو کیسے لیا کہ آپ پریشان تو لازمی باتیں ہوئے ہوں گے اردگرد کے لوگ معاشرہ ماں باپ سب نے ساتھ دیا کیا سا رویہ تھا لوگوں کا جی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے پولیو ہے ٹھیک ہے اور میں جب ایک سال کا تھا تو مجھے پولیو ہوا تھا جس کی وجہ سے میں میری یہ حالات تھی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں نے اپنی میری والدہ انہوں نے مجھے پڑھایا اور مجھے سکلز سکلز سکھائیں مشکل یا بہت چی مشکلات فیز کر کے انہوں نے مجھے سکلز سکھائیں جس کے بعد میں میں ان سکلز پہ کام کرتے ہوئے میں نے خود کو منوایا اور پہلی بات یہ ہے کہ معاشرے کی ہمارے معاشرے میں دو نظریہ آتے ہیں اگر ایک معاشرہ ہمیں ایک نظر سے ہمیں اگر برا برا سنجھا جاتا ہے ہمیں ہودنگ کی جاتی ہے تو وہیں دوسری طرف ہمارے لیے ایک آسانی آسانیاں بھی دی جاتی ہیں اور ہمارے لیے ایک مطلب صلح الرحم دلی کے ساتھ بھی ہمیں مطلب سارے برے ہاں سارے یہ بتائے گا آپ کی والدہ کو بھی سلام ہے جنہوں نے آپ کو پڑھایا اور یہاں تک پنچایا یہ بتائے گا کہ آپ کو بڑے زیادہ ووڈ بھی ملے ہوئے ہیں تو اور سرٹیفکیٹ بھی ہیں آپ کی ملاقاتیں بھی کافی سیاسی لوگوں سے ہوتی ہیں تو یہ ووڈ کیسے ملے آپ کو کیا کس حوالے سے تھے وہ یہ بھی ذرا بتائیں اصل میں جو میرا سب سے بڑا اوارڈ ہے میں اس کو کوٹ کروں گا کینیڈین آرگنائزیشن ہے آئی کیریٹی ٹھیک ہے ان کی طرف سے مجھے انٹرنیشنل گلوبر ایمپاورمیٹ کا اوارڈ ملا ٹھیک ہے کیونکہ میں سپیشل پیسنس کو ایمپاور کر رہا ہوں ٹھیک ہے ان کو سکلز دے کے ان کو ایمپاور کر رہا ہوں اس وجہ سے مجھے آئی کیریٹی اوارڈ سے نمازہ پچھلے سال مجھے یہ بتائیں تنویر بھائی آپ کی تصویریں کافی فیمس ہیں سوشل میڈیا پر کافی سیاستدانوں کے ساتھ ہیں خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو وزیر ہیں اور جو فیڈرل منسٹرز ہیں ان کے ساتھ بڑی تصویریں ہیں آپ کی تو کون سا فیوریٹ ہے منسٹر آپ کا ذرا بتائیں عوام کو بھی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیڈرل منسٹرز وغیرہ ایسے آئے کے میں سوشل ایسا سوشل میڈیا ٹی ممبر میں نے پی ٹی آئی میں اپنے کیریٹ کا آغاز کیا تھا جس کی وجہ سے میں اس چیز کو آگے اپنی لائف میں لے کے آیا اور اگر فیوریٹ میں فیوریٹ کی بات کروں تو سب سے پہلے تو ہمارے ہمارے صبحی وزیر ہیں میاں محمد اسلام اقبال وہ میرے مطلب میرے کلوز ہیں مطلب ان کا میرے ساتھ بہت ایک دلی رشتہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد عبدالعلیم خان صاحب ہیں وہ وہ بھی ایک بہت اچھے انسان ہے اور میں لیٹرلی ان سے ملا نہیں ہوں لیکن میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں جمشید اقبال چیما صاحب اور عبدالعلیم خان صاحب اور ہمارے جو نئے سی ایم سردار عثمان خان بزدار صاحب ہیں ان سے ملوں تو آپ کو کیسے لگتے کیسے ہیں بزدار صاحب ٹی وی پہ جب وہ سپیچ کرتے ہیں پرسنیلٹی کیسے لگتی ہے شباہ شریف صاحب ٹھیک تھے یا سی ایم بزدار صاحب دیکھیں اگر لوگوں کو آپ لوگوں کو شو شو چیزیں کہتے ہیں نا کہ آپ کو اگر شو خرنگ پسند ہے تو آپ شہبار شریف کو پسند کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو شاہستگی پسند ہے اور اگر آپ کو ایک نفاست پسند ہے تو اس کے لئے میں یہ کہوں گا کہ سردار عثمان خان بزدار صاحب بہت اچھے اور سلجے انسان ہیں اچھے تنویر بھائی یہ بتائیے گا جیسے آپ نے بتایا کہ ولنٹریئر آپ نے کام بھی کیا سوشل میڈیا کی ٹیم میں پی ٹی آئی پارٹی کے لئے تو جب آپ ان کی حکومت آئی پی ٹی آئی کی تو آپ کے ساتھ انہوں نے کچھ تعاون کیا مالی طور پہ یا کوئی جوب ایسی کیونکہ ویسے تو آپ خود کاروبار کرتے ہیں اپنا سکھاتے ہیں لوگوں کو لیکن پھر بھی کوئی آپ کے لئے آفیس ایسا بنایا ہو یا کوئی آپ کو فسلیٹیٹ کیا پی ٹی آئی نے جی اس سوالے سے میں تھوڑا ان چیزوں سے میں تھوڑا ڈیسارڈ ہوا ہوں کیونکہ میں یہ آئیڈیا لے کے بہت جگہوں پہ گیا ہوں اور میں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ یہ بات میرا میسیج آگے تک پہنچایا جائے کہ میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ مجھے فونڈز دیں ٹھیک ہے آپ لوگ ہر جگہ پہ سپیشل پرسنس کے لئے ایک کوٹہ رکھیں دیکھیں آپ ہمارا ٹیپٹ ہے ٹھیک ہے ہمارا ٹیپٹ ہے کہتا ہے کہ آپ انٹر والے یا میٹرک والے آئیں گے ان کو ہم فیڈ سکل سکھائیں گے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک میرے جیسا اگر سپیشل پرسنس ہے ٹھیک ہے اس نے سکل سیکھنی ہے ٹھیک ہے تو اس کو پہلے میٹرک کرنا کر کے آنا پڑے گا اور اگر وہ محضور ہے تو وہ میٹرک کیسے کرے گا سب سے پہلے پوری دنیا میں اس وقت پڑھائی کی اتنی مانگ نہیں ہے جتنی سکل کی مانگ ہے تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میری سجیشن ہے کہ آپ اس چیز پر آئیں آپ میرے ساتھ کہا آئیں اس چیز میرے آئیں حکومت سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں اس لیے حکومت سے آپ خاص طور پر بی ڈی آئی گورنمنٹ سے کیا مطالبہ آپ کا کیا کیا جائے دیکھیں میرا مطالبہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو سپیشل پرسنس کے لیے بیت المال جو فنڈ رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ فنڈ اس طریقے سے نہ رکھیں وہ فنڈ اس طریقے سے ہو آپ ان کو ان کو کاروبار کے لیے دیا جائے یا ان کو سکلز کھانے ہوں کہ والے سے دیا جائے ان کو کاروبار امپاورمنٹ کرنے کے لیے ان کو اگر امپاور کیا جائے یہ نہ کیا جائے گی آپ ان کو دوہزار پی kendi مہینہ دے رہے ہو اور آپ اپنے فرض سے ازاد ہو رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ واقعی یہ آپ کا جو کام ہے یہ ایک سلیوٹ والا سلام پیش کرتے ہیں اس کام کو سارے کو تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں ابھی فری لاؤنسنگ کا مارکٹنگ کا تو یہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں سیکھنے وہ آپ سے کیا ڈسکس کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں دعائیں دیتے ہیں اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ معاشرے میں بڑے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک ڈیسیبل پرسنڈ کو بڑی عجیب نظر سے دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں میں ان سب سے یہ کہوں گا کہ ہم سپیشل پرسنڈ بھی آپ لوگوں میں سہی ہیں ٹھیک ہے ہمیں اللہ تعالی نے آپ کو بھی بنایا ہے اور ہمیں بھی اللہ تعالی نہیں بنایا ہے وہ اقبال کا شہر ہے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی بھرا نہیں قدرت کے کار کھانے میں تو میں یہ ہی کہوں گا کہ اگر ایک چھوٹی سے اگر ایک بڑے سے بڑا ہاتھی کام کا ہے تو ایک سوئی بھی آپ کی کام کی ہے اس لیے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سپیشل پرسنڈ مطلب کہ آپ محضور افراد زندگی میں کچھ کر نہیں سکتے اگر آپ موقع دیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اچھا لاشت ویک سوال تنیج بھائی آپ کام جو سارا کر رہے ہیں والدین آپ کے اور معاشرے میں جو رشتے دار ہوتے ہیں خاص طور پر آپ نے ان کا وہ روئیہ بھی دیکھا ہوگا جب آپ کے پاس کام نہیں تھا اور اب جب آپ ایک اچھا ان بھی کہہ رہے ہیں لوگوں کو بھی سکھا رہے ہیں تو آپ ان کا روئیہ کیسے ہے اور کوئی بات چیت ایسی مشہور چیز جو آپ کو یاد رہ گئی ہو کسی فیملی میمبر کسی دوست احباب کی کیا کمنٹ کریں گے دیکھیں میں نے آپ کو سٹارٹ میں جیسے بتایا تھا لائف ہوتی ہے جب وہ ویلت وائز سٹرونگ ہو ٹھیک ہے تو اگر اگر وہ جیب کی حوالے سے یا دوسرے حوالوں سے اگر وہ وہ مظہور ہیں تو اس کی کوئی لائف نہیں ہے تنبیر صاحب کی آپ نے باتیں سنی ناظرین ناظرین یہ ایسا ایک کارنامہ یہ انجام دے رہے ہیں جو کہ سب کے لیے جو ہے سلام ان کو پیش کرتے ہیں ہمارا چینل بھی ان کو سلام پیش کرتا ہے اور سب لوگوں کو کرنا چاہئے کیونکہ ایسے لوگ جو کہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے بہانہ دونتے ہیں کہ جی نوکری نہیں مل رہی یہ دیکھیں ایک ڈیسیبل پرسن ہے اور وہ خود بھی اپنے لیے بھی کمار ہے اور وہ ان تمام لوگوں کو جو کہ ڈیسیبل ہے ان کے لیے بھی روزگار جو ہے مہیا کر رہا ہے اور ہماری اکومت سے بھی اپیل ہے اور ان لوگوں سے بھی اپیل ہے ایسے لوگوں کو اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیں اور مالی طور پر بھی انہیں جو ہیں فنڈ دیں اور فنڈ اس لیے نہ دیں کوئی خرات یا زکاة وغیرہ نہ دیں ایسا فنڈ دیں جن سے ان کا روزگار چل سکے یہ اپنے لیے کچھ کمانے کا ذریعہ بنا سکے آپ ان کو پیسے دیں گے منتلی دوزار پانچزار وہ تو ختم ہو جائے گا تو ایسے پیسے دیں جن سے یہ کاروبار کریں اور پھر کاروبار کو بڑا کریں دیکھیں وہ فری لانسنگ کا کام کر رہے ہیں تو بڑا پھیل رن کا کام اور حکومت سے بھی انہوں نے یہی پیل کی ہے آج کی ویڈیو کے لیے مجھے بھی اجازت دیں اللہ حافظ مجھے دیں گے مجھے دیں گے مجھے دیں گے